پریک کے بعد سواگت ہے لکھنی سرائے میں واہن چور کے گیروہ نے آتنک مچا رکھا تھا اسطحانی لوگ چوروں کی کرتوس سے پریشان ہو گئے تھے اس کے بعد پولیس کی کاروائی شروع ہوتی ہے اور پھر پولیس کو اس کام میں سفلتا بھی ہاتھ لگتی ہے واہن چوروں نے کر رکھا ہے ناکھ میں دم لگتار ہو رہی چوریوں سے پریشان لوگ پولیس نے شروع کیا چوروں کے خلاف ابھیان لکھنی سرائے زلے میں واہن چوروں سے لوگ پریشان ہیں علاقے میں لگتار بڑھ رہی چوری کی گھٹناوں سے پولیس بھی پریشان ہیں واہن لٹیروں نے 13 اکٹوبر کو ایک بائی کی چوری کی تھی میدری چاک تھانا کے کرن گاؤں کے رہنے والے چندربھوشن کمار کی بائی لٹیروں نے چوری کر لی تھی اس بارے میں تھانے میں باقاعدہ معاملہ بھی درج کروا دیا گیا چوری کی بڑھتی گھٹناوں کے بعد پولیس ہر خط میں آتی ہے اور پھر پولیس واہن لٹیروں کے خلاف ابھیان چھیڑ دیتی ہے پولیس کے ایک ٹیم تیار کی جاتی ہے جو واہن چوروں کے خلاف کاروائی کرتی ہے اس کے بعد پولیس کے چھاپے ماری میں چار اپرادی گرفت میں آ جاتے ہیں مدھن کمار، سورج کمار، مدھلیش یادو اور انہوں یادو کو گرفتار کر لیا جاتا ہے گرفتار سبھی اپرادی، منگر زلے کے سنگیہ کے رہنے والے بتا جاتے ہیں تراند سکریتا سے تھانا بہاری نے کاروائی کرتے ہوئے منگر کے ملک سنگیہ گاؤں سے ریٹ شاپا ماری کی جس میں ابھیوکت دو ابھیوکت پکڑائے جنہوں نے کنسیشن کیا اور اس کے رہا پر لٹی گئی بائی پر آمدھلی ایک ابھیوکت چھوٹو کمار ابھی فراد ہے جس کی گرفتاری کے لئے ہم لوگ پریاثرت ہیں چوبیس گھنٹے کے اندار لٹ کے کارن کاؤت دیدان اور بڑا مدھلی یہ لکھی چرہ پولیس کی بہت ہی اچھی سفلتا ہے اس کے لیے اس ٹیم میں سامل تھانا پر بھاری اور ان کے ان جی ایس آئی اور سپاہیوں کو پریس بک کیا جائے گا اس میں سب ہی جتنے گرفتار اجھوکت ہیں سب پہ کھائی سارے کارن ہیں لدوں پہ دو کیسے سب کا اپرادی کی تیاس ہے اور کرنیل اسٹری جو ہے وہ لوٹ کارن میں ہے آنس ایکٹ میں ہے مارکیٹ میں ہر طرح کی کیسے دیل پہ ہیں ان اپرادیوں کے گرفتاری کے بعد پولیس نے رہت کی سانس لی ہے پولیس کو امید ہے کہ ان سے پوچھتا اجھ کے بعد کئی اور معاملوں کا خلاصہ ہوگا ان اپرادیوں کے گرفتاری پولیس کے لیے ایک بڑی قامیابی مانی جا رہی ہے امید ہے علاقے میں آنے والے دنوں میں وہاں چھوڑی کی گھٹناوں پر انکش لگے گا منوچ کمار زی میڈیا لکھی سرائے یہ تو لکھی سرائے کی بات ہوئی اور اب بات بکاروں کی چوری کے بڑھتے واردات سے بکاروں کے لوگ بھی پریشان ہیں یہاں کے چور ہائی ٹیک ہو گئے ہیں وہ چوری کے لیے بھی نئی تقنیقوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن پولیس سے خود کو بچانے میں ناکام رہتے ہیں پولیس نے اس لال گیروں کے چوروں کو پکڑ کر لوگوں کو راہت کی سانس دی پوکاروں کے سیکٹر بارہ تھانا علاقے میں چوروں کے آتنگ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہاں کے جور تقنیقی ماملے میں بھی آگے ہیں وہ چوری کرنے کے لیے تقنیق کا بھی سہارہ لیتے ہیں چوروں کی اس ٹولی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لال کپڑوں کا گینگ ہے لال پوشاک ہی ان کی پہچان ہوتی ہے تاکہ یہ دور سے ہی اپنے ساتھی کو پہچان لیں لوگوں کی پریشانی بن چکے ان چوروں کو پکڑنے کے لیے پولیس کافی کوششیں کرتی ہیں اور پھر پولیس کی یہ کوشش رنگ بھی لاتی ہیں اس گیروہ کے دو سدسے کو بوکاروں پولیس نے گھپ سوچنا کے آدھار پر گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے کہا جا رہا ہے کہ گرفتار دونوں چور منوچ کمار چودری اور شنی کمار کافی شاتر ہیں ان کی گرفتاری کے ساتھ ہی یہ کھلاسا بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ چوری کی نئی تکنیکوں کا بھی استعمال کرتے تھے چوروں کو پولیس نے بوکاروں نیواز کے پیچھے سے پکڑا ہے گرفتاری کے وقت یہ لوگ موٹر سائیکل پر سوار تھے پولیس نے چوروں کے پاس سے گھر میں سیندھ مارنے کا سمان بھی برامت کیا ہے سیکٹر بارہ میں لگاتا ہے تین چوریاں ہوئی تھی کیس نمبر گیارہ کیس نمبر تیرہ اور کیس نمبر پاندرہ دوزر پاندرہ ان تینوں کیسے میں منوچ کمار چودری کی ہمیں تلاس تھی پولیس کی کو سوچنا پر ہم نے منوچ کمار چودری کو پکڑا ساتھ میں اس کے سنی کمار بھی تھا یہ دونوں چانس کے لینے والے ہیں گرفتار چوروں کی نشاندہی پر پولیس نے چوری کیا گیا لیپٹوپ، ٹیبلیٹ، موبائل اور چاکو بھی برامت کیا ہے سی ٹی ایس پی کے بطابک حال میں ہوئی چوری کی گھٹناوں میں منوچ چودری کی تراش تھی منوچ کے ساتھ اس کا ساتھی شنی بھی گرفتار ہوا ہے یہ دونوں پہلے بھی آپر آدھک ماملوں میں جیل جا چکے ہیں تلاسی میں ان سے کافی اپتی جنگ سامان برامت ہوا ہے جو گریب ایدن میں کھڑکی توڑنے کے کام آتا ہے ہماری توڑنے کے کام آتا ہے ان کے پاس سے اور بھی چیزیں برامت ہوئی ہیں باقی کیونکہ پورو کے گیسے میں منوچ کمار چودری کی ہمیں تلاس تھی تو ان سے پوچھتا شکرم ہے پھر ان کے نشاندہی پر لیپٹوپ اور موبائلز برامت کیے گئے جو کی چوری گئی تھی ان چوروں کی گرفتاری کے بعد شہر کے لوگوں نے رہت کی سانس جرور لی ہوگی پولیس کے لیے بھی یہ رہت کی بات جرور ہے لیکن شہر میں لگتار بڑھتے اپرادھ نے پولیس کی چندہ جرور بڑھا دی ہے لہٰہا پولیس کو سچیت رہنے کی ضرورت ہے ملتون جمیشرا جی میڈیا بکارو